کسی نے پوچھا ہے ایک پرس کہ آپ کہتے ہیں بیتر جاؤ آپ کہتے ہیں آتن درسن کرو جب بھی میں دھیان کرتا ہوں تو اندھیریں اندھیرہ دکھائی پڑتا ٹھیک ہو رہا ہے دھیان شروع ہو گیا اندھیرہ دکھائی پڑنے لگا بڑی گھٹنا گھٹ گئی چلو کچھ تو دکھائی پڑا بیتر کا اندھیرہ بھی باہر کی روشنی سے بہتر چلو کچھ تو ہاتھ لگا اندھیرہ سہی آج اندھیرہ ہاتھ لگا ہے کل روشنی ہاتھ لگ جائے گی کیونکہ اندھیرہ اور روشنی دو نہیں اندھیرے سے ہی جب ٹھیک سک پہچان ہو جاتی تو روشنی بن جاتی اندھیرہ روشنی ہی ہے جس سے ہم اپرچی تھی تم نے دیکھا نا کبھی کبھی تیور روشنی بھی اندھیرہ معلوم ہوتی سورج کی طرف دیکھا کبھی چھن بھر کو اور پھر چانوں طرف دیکھو سب اندھیرہ ہو جاتی بھیتر بھی اتنی ورات روشنی ہے اس لیے اندھیرہ معلوم ہوتا ہے آنکھیں چندھیا جاتی اور تم نے یہ روشنی کئی جنموں سے نہیں دیکھی اس لیے جب پہلی دفعہ یہ روشنی آنکھ پہ پڑھتے ایک دم اندھیرہ چھا جاتا ہے گبراؤں مت تمہارے ہاتھ میں جس کی تم کھوچ کر رہے اس کا پلو آ ہی گیا یہی تو چاہیے اندھیرہ دکھنے لگا اب ٹٹولو تیرو تیرے پاس ہے اپنے ماں ہی ٹٹول رائی گھٹے نہ تل بڑھے تمہارے بھیتر جو ہے وہ نہ تو رائی بھر گھٹتا ہے نہ رائی بھر بڑھتا ہے وہ تو جیسا ہے ویسا ہے جیسے کا جیسا جس کو تس جب تم آئے تھے پرتوی پر تب بھی اتنا ہی تھا جتنا اب ہے جب تم جاؤ گے پرتوی سے تب بھی اتنا ہی ہوگا جتنا اب ہے جتنا تب تھا جنم کے سمیں اس سنسار کے اندھکار میں بھٹکوئے لوگوں کے پاس بھی اتنا ہی ہیں جتنا بدھوں کے پاس رائی گھٹے نہ تل بڑھے پرماتما کے سمبندھ میں ہم سب سمان ادھکاری ہیں لیکن کچھ ہیں جنہوں نے اپنے ادھکار کو پہچان لیا اور پرمانند میں ویراشمان ہو گئے اور کچھ ہیں جنہوں نے اپنے ادھکار کو نہیں پہچانا یہ جو رائی نہ گھٹتا نہ بڑھتا یہ جو تمہارے بیتر بیٹھا جو ٹٹولنے سے ہی ملے گا اس کی ملن ہو جائے اس سے پہچان ہو جائے یہ تمہارے ہاتھ لگ جائے تب ایک ہری بول اٹھتا ہے وہ ہری بول اصلی بھجن ہے